رابی پیرزادہ نے گزشتہ دینوں لاہور میں اپنی فاؤنڈیشن کے آفس کا افتتاح کیا اس موقع پر انہوں نے ان فیملیز کو بھی مدو کیا جن کی وہ مدد کرتی ہیں اور جن کو وہ موٹیویٹ کرتی ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور کچھ کرنا ہے انہوں نے اس موقع پر مستحق فیملیز میں تحائف بھی تقسیم کیے رابی نے اس موقع پر نوائی وقت سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تین سال سے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہی ہوں اور اپنے گھر میں ہی کام کر رہی تھی اب میں نے اپنا آفس لے لیا ہے اور اس میں بیٹھ کر کام کروں گی انہوں نے کہا کہ میں ایک گرلز کالیج کا بھی اعلان کرنے جا رہی ہوں میں کوئی تین سال سے اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں تین سکولز ہیں تین قرآن سکولز ہیں آج فرسٹ گرلز کالیج کی بھی ہم لوگ اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں اور یہ سارے میرے جو آٹ منی ہیں اس کے اوپر چلتے تھے رابی نے یہ بھی کہا کہ ایک واقعہ نے میری زندگی کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میں اللہ کی راہ کی طرف لوٹی ہوں اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہی ہوں اگر وہ واقعہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں شو بز ہی نہ چھوڑتی دیکھو وہ جو واقعہ تھا نا وہ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید میں کبھی شو بز نہ چھوڑتی کیونکہ آپ کو بھی بتا ہے کہ شو بز میں مجھے غروری اس بات پر تھا کہ میں بہت اچھی لڑکی ہوں میں ڈانس پارٹیاں نہیں کرتی میں شراب نہیں پیتی میں سیکریٹ نہیں پیتی میں بائی فرنڈز نہیں بناتی میں بہت سیدھی سادھی انسان ہوں تو وہ اللہ گناہ شیطان کا بھی تو پہلا گناہ غرور ہی تھا نا دنیا کا پہلا گناہ غرور تھا کوئی بات نہیں اللہ نے مجھے سزا دی میں نے وہ سزا لی لیکن دیکھو اللہ نے اس کی بہت بھٹکان نہیں دیا مجھے اللہ اگر چاہتا میری رسی دراست کر دیتا اگر اللہ چاہتا تو جیسے وہ ایک بڑی فیم مل گئی تھی اس فیم کے بعد میں انڈین پاکستانی پروجیکٹ شروع کر دیتی میں اور پیسے کے پیچھے بھاگتی اللہ نے وہ جو راستہ میرا چینج کرا دی ہے نہ سارے شکوے ختم ہوگے بھول گئی میں اس بات